بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ڈیلی جاب انفو دوستو آج میں آپ لوگ کو سارے شیئر کرنے والا ہوں پاکستان دینجر ایڈوکیشن میں ویکنسیز ہیں ٹیچنگ ایڈ نان ٹیچنگ ویکنسیز ہیں کس پوز پر ہیار کیا کوالیوکیشن اور اپلائے کیسے کرنا میں آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کروں گا ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارج کرتا ہوں جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ بیل والی آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہم نئے آنے والی ویکنسیز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں دوستو پاکستان دینجر ایڈوکیشن سسٹم میں ویکنسیز ہیں میل اور فیمل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ بوائز اینڈ گرز جو کیمپسز ہیں لہور میں ان کے لیے ویکنسیز ہیں سب سے پہلے ٹیچنگ سٹاف ہیں انگلیش کی پوسٹ ہے ایم اے اور بی ایڈ کی کوالیفکیشن ہے اور جو ایکسپریئنس رکھ رہے ہوں گے دو سے تین سال کا ان کو ترجیح دی جائے گی نیکسٹر دوستو اردو اس میں بھی ایم اے اور بی ایڈ کی کوالیفکیشن ہے نیکسٹر دوستو آل سائنس سبجیکٹس ہیں اس میں ایم ایسی اور بی ایڈ رکوارمنٹ ہے اس کے بارے کمپیوٹر سائنس ہے ایم سی ایس اور بی ایڈ رکوائر ہیں نیکسٹر دوستو جنرل سبجیکٹس یا آل رونڈر ہیں اس میں ایم اے اور بی ایڈ مانگیا انہوں نے پیر ہے ٹیچر میوزک ٹیچر کی پوسٹ ہے اس میں بی اے اور ڈپلومہ مانگیا ہیں دوستو آئی ان سب میں دو سے تین سال کا ایکسپیئنس رکھنے والوں کو تردی دی جائے گی نیکسٹر دوستو الائٹس سٹاف اس میں لائبیریان ہے ایم این لائب سائنس ہے اور ایکسپیئنس رکھنے والوں کو تردی دی جائے گی اس کے بعد پی ٹی آئی ایم این فیزیکل ایڈوکیشن میں میل اور فیمیل دونوں کے لئے جاب ہیں ایکسپیئنس رکھنے والے کو تردی دی جائے گی اس کے بعد ایڈمینسٹریٹیو ان چارج ہیں اس میں بی اے ریکوئرمنٹ ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آرمی سے ریٹائیڈ یا رینجر سے جو ہوں گے ریٹائیڈ ان کا پرائمسنس ہوں کی دی جائے گی اس کے بعد ہے کلرک بی اے یا بی ایسی بیس پہ ہیں نیچے انہوں نے لکھا ہے ایٹریکٹک سیلری پیکیج ویل بی آفر رہی ہے لیکن زبدس قسم کی سیلری پیکیج ہوگا اور جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی سی وی ساتھ دو تصاویر لگا کے کمپلیٹ جو آپ لوگوں کے ڈاکرومنٹس کے ایڈوکیشن سیڈفکیٹس ہیں آپ لوگوں نے پندرہ مارچ دوزہ بیس سے پہلے یہ نیچے والے ایڈریس پہ پہنچا دینے ہیں پاکستان دینجن ایڈوکیشن سیکٹری ایڈ ایچ کیو پاکستان دینجر پنجاب ایئرپورٹ روڈ لوہر کینٹ اور نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ ڈیڈ فار ٹیسٹ ڈیمونسٹریشن ایڈ انٹرویو فار ڈی شارٹ لیسی کانیٹیو ڈی ایڈیو لیٹر یعنی کہ ٹیسٹ کی جلدی آنونس ہوگی اور انٹرویو کے لیے بھی شارٹ لکسٹ کیا جائے گا اور جو لوگ ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے آئیں کہ ان کو ٹریول آنونس نہیں دیے جائے گا دوستو اگر آپ لوگوں کو اپلائی کرنے میں کہیں بھی مسئلہ ہے تو آپ لوگ کو مکمل رہنمائی لے سکتے ہیں مجھ سے کمنٹس میں پوچھیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مائے چنل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویکنسز آپ لوگوں کو تک پہنچا سکوں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ